ہم نے ایگریگیٹ سپلائے کو لانگ رن کے لیے اور شارٹ رن کے لیے دونوں طرح سے ڈسکس کر لیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ کرو کی شیپ کیا ہوتی ہے ان کی سلوپ کیسی ہوتی ہے جیسا کہ ہر کرو کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ پہلے اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ شفٹ کیسے ہو سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے ایگریگیٹ سپلائے کرو میں بھی ہم دیکھتے ہیں شفٹ کیسے پاسیبل لیکن چونکہ ایگریگیٹ سپلائے کرو دو طرح کا ہے یہ واحد کرو ہے جو دو طرح کا ہے لانگ رن کے لیے الگ ہے شارٹ رن کے لیے الگ ہے اس کا مطلب ہے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ لانگ رن کا کرو کیسے شفٹ ہوتا ہے شارٹ رن کا کرو کیسے شفٹ ہوتا ہے تو اگر آپ لانگ رن کی بات کریں گے تو سیدھی سی بات ہے ہم لانگ رن میں جو ایگریگیٹ سپلائے کو یا ٹوٹل آؤٹ پوٹ کو ڈیٹرمن کرنے والے فیکٹر ہیں ہم انہی کے پاس جائیں گے ان کو دیکھیں گے وہ کون سے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ ایک تو لیبر کو فول ایمپلائیمنٹ لیول پہ یوٹیلائز کرنے سے آتی ہے ایک آپ کے اویلیبل کیپٹل سے آتی ہے ایک اویلیبل ٹیکنالوجی سے لانگ رن کی ٹوٹل آؤٹ پوٹ ڈیٹرمن ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ جو آپ کا نیچرل ریٹ آف آن ایمپلائیمنٹ ہے وہ اگر کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ورکرز آویلیبل ہوں گے کام کرنے کے لیے تو ایک تو فول ایمپلائیمنٹ پہ لوگوں کو یوٹیلائز کرنا اس کا تو میننگ ہو گیا نیچرل ریٹ آف آن ایمپلائیمنٹ اور ایک ہے نیچرل ریٹ آف آن ایمپلائیمنٹ خود کم ہو جانا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو جلدی روزگار مل جاتا ہے فرکشنز کم ہو گئی ہیں تو اس سے بھی لانگ رن کی آؤٹ پوٹ بڑھ سکتی ہے اب چونکہ لانگ رن کی آؤٹ پوٹ ان چار ریزنز کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک میں بھی چینج آ جائے تو لانگ رن کا ایگریگٹ سپلائی کاف شفٹ ہو جائے گا شفٹ کیوں ہو جائے گا کیونکہ وہ ہم نے ڈراؤ کیا ہوا ہے انفلیشن کے اگینسٹ اور ان چاروں ویریبل میں انفلیشن نہیں ہے تو جو ویریبل ایکسز کے اوپر ہو اس کی وجہ سے تو کرو شفٹ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے تو موومنٹ ایلانگ دا کرو ہوتی ہے یہ چار ایسے فیکٹرز ہیں جو ایکسز کی اوپر نہیں ہیں اس کا مطلب ان چاروں کی وجہ سے لانگ رن کا ایگریگٹ سپلائی کاف شفٹ ہوتا ہے ایکزیمپل لے لیتے ہیں کسی کنٹری میں ٹیکنالوجی ایمپروو ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں ٹیکنالوجی کے ایمپروو ہونے سے کیا ہوگا لانگ رن کا پوٹینشل بڑھ جائے گا وہ جو پوٹینشل آؤٹ پوٹ ہے ہماری جو لانگ رن میں سسٹین کی جا سکتی ہے اس کا لیول انکریز ہو جائے گا اور اس لیول کے انکریز کو ہم کرو میں کیسے شو کریں گے لانگ رن ایگریگٹ سپلائی کاف رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے یہ اس شفٹنگ کا میننگ رہے گا ورٹیکلی پہلے بھی ورٹیکل تھا اب بھی ورٹیکل ہے لیکن اس کا لیول چینج ہو گیا ہے لیول چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہاریزانٹل ایکسز پہ دیکھیں تو پہلے وائی پی ون تھا اب وائی پی ٹو ہو گیا ہے یعنی کہ پوٹینشل لیول بڑھ گیا ہے انفلیشن ریٹ کے ساتھ تو نہ اس کا پہلے ریلیشنشپ تھا نہ اس کا اب ریلیشنشپ اب ہم چلتے ہیں شاٹ رن ایگریگٹ سپلائی کاف کی پر تو اگر آپ کو یاد ہو شاٹ رن میں انفلیشن ریٹ چار ویریبل کا فنکشن تھا ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ ایکچوال آؤٹپوٹ پوٹینشل آؤٹپوٹ اور انفلیشن شاک اس میں سے ایکچوال آؤٹپوٹ کو ہم نے ایکسز پہ لے لیا تاکہ ہم شاٹ رن ایگریگٹ سپلائی کاف ڈراؤ کر سکیں تو جو باقی تین ویریبل بچ گئے تھے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا جو تین ویریبل بچ گئے ہیں ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ پوٹینشل آؤٹپوٹ اور انفلیشن یا سپلائی شاک یہ تینوں شیفٹ فیکٹر بن جائیں گے شاٹ رن ایگریگٹ سپلائی کاف کیسے یہ ایکزیمپل ہے اب یہ ایکزیمپل کیا شو کر رہی ہے یہ ایکزیمپل یہ شو کر رہی ہے کہ ایگریگٹ سپلائی کاف لیفٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوا ہے شیپ وہی رہتی ہے سلوپ وہی رہتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی لیکن کیا شو ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہو گیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہونے کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھنے کا طریقہ میں نے سلائیڈ میں ڈال دیا ہے کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو سیم پوٹینشل لیول کی اوپر انفلیشن ریٹ بڑھ گیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی پوٹینشل آؤٹپٹ نہیں چینج ہوئی انیسیلی لیکن کیا چیز چینج ہو گئی ہے انفلیشن ریٹ چینج ہو گیا ہے اور بڑھ گیا ہے اب یہ کس وجہ سے بڑھ سکتا ہے یہ اس وجہ سے بڑھ سکتا ہے فار اگزیمپل کہ ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ بڑھ جائے جب ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ بڑھ جائے گا تو لوگ پھر اپنی ہائر ویجز ڈیمانڈ کریں گے اگر ان کو ہائر ویجز ملتی ہیں تو ایک تو یہی انفلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو فرم ان کو ہائر ویجز پے کریں گی وہ فرم اپنی پرادک کی بھی تو پرائیسز بڑھائیں گی اس سے بھی انفلیشن آئے گا اس کا مطلب ہے انفلیشن ریٹ گیون پوٹنشل لیول کی اوپر انکریز ہو جائے گا یہ شارٹ رن سپلائی کاف کے لیفٹ ہائیڈ پہ شفٹ ہونے کا میننگ ہو گیا اچھا یہ نارمل شفٹنگ تھی ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے کہ آؤٹپوٹ گیپ میں آؤٹپوٹ گیپ پازیٹیو ہو اور وہ کانٹینیویسلی پازیٹیو چلا جائے مثلا پیچھے کسی پالیسی کا رول ہو سکتا ہے اگر ہماری گورنمنٹ فسکل پالیسی کے تھروں ہماری ہمارا سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی کے تھروں یا کوئی بھی ہمارا پبلک انسٹیٹیوشن کسی پالیسی کے تھروں یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو آؤٹپوٹ گیپ مینٹین کریں تو اس قسم کے کیس میں پھر ہمارے یہ کروز کیسے شفٹ ہوں گے یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک لانگ رن کا پوٹنشل ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یاد رہے کہ آؤٹپوٹ گیپ پوزیٹیو ہے وہ لانگ رن کے پوٹنشل پہ جو انیشلی اگریگیٹ سپلائی کا ہوئے اس سے جو لانگ رن اور شارٹ رن کا کمبائنڈ ایکولیبریم بنتا ہے وہ پوائنٹ ون پہ ہے اس کے بعد کسی بھی پالیسی یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے آؤٹپوٹ گیپ پوزیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ ایکچول آؤٹپوٹ وائی ٹو پہ چلی جاتی ہے شارٹ رن میں لانگ رن میں تو وائی پی ہی رہے گی اس سے بڑھ نہیں سکتی شارٹ رن میں وائی ٹو چلی گئی جیسے لیبر کا اوور ٹائم لگانے سے آپ کیا کر سکتے ہیں شارٹ رن میں اگریگیٹ آؤٹپوٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں بڑھا دیا گیا جب بڑھایا گیا تو اس سے ہوا کیا اس سے ہوا یہ کہ اب جو ایکولیبریم ہے وہ اے ایس ون اور وائی ٹو کا پوائنٹ ٹو پہ جب شفٹ ہوا تو یہاں پہ آؤٹپوٹ گیپ پوزیٹیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پرابلم کہ لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ورکرز کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جائیں گی کہ اب تو انفلیشن ریٹ زیادہ ہوگا جب ان کا ایکسپیکٹیڈ انفلیشن ریٹ بڑھ گیا تو شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے جو ہی وہ لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہوا تو ہمارا ایکولیبریم پوائنٹ 3 پہ چلا گیا اب پوائنٹ 3 پہ کیا ہے اگر تو وہ پالیسی ریورسل ہو جائے تو ہم واپس YP پہ آ جائیں گے اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ نہیں ہم آؤٹپوٹ گیپ کو پوزیٹیو ہی رکھیں گے وہ Y2 پہ رہے گا تو ورکرز کی ایکسپیکٹیشن فردر انکریز ہوں گی انفلیشن کے بارے میں کہ انفلیشن آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہوگا کرو اور لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہوگا AS3 پہ پھر AS4 پہ اور یوں یہ انفلیشن بڑھتا جائے گا ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ شاٹ رن میں کسی تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کی آؤٹپوٹ پوٹینشل آؤٹپوٹ سے بڑھ ضرور سکتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی کے تھرو اسے فار ایور یا لمبے عرصے تک پوٹینشل آؤٹپوٹ سے زیادہ رکھیں تو یاد رکھیں اس سے پھر انفلیشن آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا ہر آنے والے وقت میں ورکرز کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی جائیں گی اور پریکٹیکلی انفلیشن جو ہے وہ آئین ایف وان ٹو تھری فور اس طریقے سے بڑھتا جائے گا اور الٹی میٹلی آپ کی ایکانومی ہائپر انفلیشن کی طرف جا سکتی ہے ہائپر انفلیشن کا مطلب ہے بہت بڑی میگنیچوڈ کا انفلیشن جیسے 100% کے اندر جو ہے وہ انفلیشن اس کے اندر ہو سکتا ہے Thank you